اسلام علیکم دوستو سردی آتے ہی لوگوں کو نزلہ زکام خاصی بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسی سیچویشن میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ دوائی کے ساتھ ساتھ سٹیم لینے کا بھاپ لینے کا بھی مشورہ دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے میں ہوں سجاد علی ٹیک پیڈیا سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے میڈیکیر کا سٹیمر اور انہیلر انبوکس اور ٹریویو کرنے لگا ہوں تو یہ رہا ہمارے پاس میڈیکیر کا سٹیمر اور انہیلر یہ بسیکلی 220 وولٹس کے اوپر اوپریٹ کرتا ہے نارمل بجلی کے اوپر یہ اوپریٹ کرتا ہے اس کو اوپریٹ کرنے کے لیے اڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی آئیے اس کو اب ہم انبوکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سٹیمر اور انہیلر ہی آجاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ڈائریکشن کے لیے بھی ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رہا ہمارے پاس سٹیمر یہ پلاسٹک بوڈی کا بنا ہوا ہے فرنٹ سائٹ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پاور لائٹ انڈیکیٹر ہے اور اس طرف ہمارے پاس بٹن ہے اس بٹن کے اندر تین فیچر ہیں سب سے نیچے والے فیچر کی طرف اگر ہم کریں گے تو یہ لو ہو جائے گا اس کے بعد یہ سینٹر کی طرف اگر ہم کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم اوپر کی طرف اس کو کر دیں گے تو یہ ہائی پاور میں چلا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو اس کا جو ٹینک ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا انڈیکیٹرز دیئے ہوئے ہیں ٹائمنگ دی ہوئی ہے یہاں پر پانی کے لیولز دکھائے گئے ہیں سب سے جو نیچے لیول تک اگر ہم اس کے اندر پانی فیل کریں گے تو یہ پانچ منٹ میں گرم کرے گا اس کے علاوہ جو دوسرا لیول ہے وہ دس منٹ تک یہاں تک اگر ہم پانی رکھیں گے تو گرم کرے گا تیسرے لیول تک اگر ہم پانی رکھیں گے تو پندرہ منٹ تک کرے گا چوتھے لیول تک اگر ہم پانی کو رکھیں گے تو یہ بیس منٹ تک کرے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو یہ دوسری چیز ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے ذریعے ہم سٹیم کی ڈیریکشن کو سیٹ کریں گے یہ سیمپل ہم نے یہاں پر یوں اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور یہ دوسرا ایکوپمنٹ ہے اس کا اس کو ہم یہاں پر یوں صرف سیٹ کر دیں گے اس کو ہم دو ڈیریکشن میں سیٹ کر سکتے ہیں ایک اس ڈیریکشن میں سیٹ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے اور دوسرا ہم اس کو اوپر کی سائٹ پر بھی ڈیریکشن اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر پانی بھرنے لگا ہوں پانی بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اوپر والی سائٹ ہے یہاں سے آپ نے اس کی کیپس وغیرہ ہٹا لینی ہے اوپر والی سائٹ سے آپ نے ایسے ہی اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے اور آپ کو باہر سے یہ نظر بھی آئے گا کہ پانی کا لیول کتنا ہو گیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا جو لیول ہے وہ ہم نے سیکنڈ لیول تک رکھ لیا ہے ایسنگ یہ پروپر فوکس ہو رہا ہے سیکنڈ لیول تک ہم نے یہ پانی رکھ لیا ہے تو اس کو اب میں پاور آن کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اس کی ڈائریکشن سیٹ کر لیتا ہوں ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا بھول گیا کہ اس کی ڈائریکشن آپ نے اس طریقے سے سیٹ کرنی ہے کہ اس کا جو بھاپ ہے وہ اس بٹن کے اوپر نہ آئے کیونکہ بھاپ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی نکلتا ہے تو اگر ہم نے اس طرف کو ہی رکھا تو یہاں پر اس بٹن کے اوپر بھی پانی آ سکتا ہے تو ہم اس کو اس طرف کر کے رکھیں گے تاکہ جو اس کا بھاپ ہے وہ دوسری طرف آئے اور اب میں اس کو پاور آن کرنے لگا ہوں ایک سیکٹ میں اس کو ذرا پہلے آف کر دوں اب میں اس کا بٹن آن کرنے لگا ہوں ہائی کی طرف اب جیسے ہی میں نے اس کو آن کیا ہے تو اس کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ آن ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیمر جو ہے یہ آن ہو گیا ہے یہاں پر میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر اس کی کیپ میں دو سراخ ہیں تو ایک سراخ میں تو آپ نے یہ ڈیریکشن کے لیے یہ لگا دیا ہے دوسرے سراخ کو بند کرنے کے لیے آپ نے اس میں چھوٹی کیپ بھی ہے وہ لگا دینی ہے تاکہ جو اس کا سٹیم ہے وہ دوسری طرف سے باہر نہ آئے تو اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا پانی کو گرم کرنے کے لیے جب سٹیم آنا شروع ہو گیا ہے یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا سٹیم آنا اب پروپر سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی ہم ڈیریکشن بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں گرم ہے بہت زیادہ لیکن یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے بند کر کے ہی ڈیریکشن سیٹ کرنی ہے ایسی ڈیریکشن نہیں سیٹ کرنی اب یہ بہت ہی زیادہ گرم ہو گیا ہے میں نے اس کو ہلا پا رہا چلے میں فلال اب اس کو بند کر دیتا ہوں یہ سٹیمر اور انہیلر پاکستان میں آپ کو تقریباً پانچ سو روپے تک مل سکتا ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے پرائس کے لحاظ سے اگر ہم اس کی بلڈ کوالیٹی کی بات کریں اور اس کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ زبرست ہے لیکن دیفنیٹلی آپ کو اس سے زیادہ پرائس میں زیادہ اچھی کوالیٹی والا بھی سٹیمر انہیلر مل سکتا ہے الیکٹرک سٹیمر اور انہیلر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بجلی تو نورملی ہر جگہ آویلیبل ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گیس کی سیچویشن کیا ہے تو گیس جہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر بھاپ لینا بہت زیادہ مشکل ہے چولے کے ذریعے لیکن یہ جو الیکٹرک سٹیمر ہے اس نے بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ ریزولو کر دیے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولئے گا میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ